اب ایک بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور بڑی خبر یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ادھیاکش یعنی کہ فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر سے دیش کو توڑنے کی دھمکی دی ہے اور دو ہزار انیس کا چناف تیہ کرے گا کہ جمع کشمیر بھارت کا حصہ رہ پائے گا یا نہیں یہ بڑی بات فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط بیان بازی کی ہے کشمیر کو لے کر فاروق عبداللہ نے پلواما حملے کو لے کر پردان منطری پر آروپ بھی لگائے کہا کہ جانکاری ہونے کے بعد بھی فیدائین حملہ کرنے والی گاڑی نہیں پکڑی گئی بلکہ حملہ ہونے دیا گیا تو پلواما حملے کو لے کر آروپ سرکار پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ سرکار فرزی ایر سٹرائک کا دھول پیٹ رہی ہے نیشنل کانفرنس چلانے والی عبداللہ فیملی دیش کے نیتا ہے یا دیش کے کھلنائک یہ آپ فاروق عبداللہ کے نئے بیان سے تیہ کیجئے اور تیہ کیجئے کہ سینئر عبداللہ بھارت کا چناف لڑ رہے ہیں یا دیش توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں شیرنگر سے لوگ صبح چناف لڑ رہے ہیں فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ 2019 کو چناف یہ تیہ کرے گا کہ جمہو کشمیر بھارت کا حصہ رہ بائے گا یا نہیں اس کے علاوہ فاروق عبداللہ نے پلوامہ حملے کے لیے موڈی سرکار کو ذمبیدار بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار نے خود فیدائنی حملہ کرنے والی گاڑی نہیں پکڑی اور یہ حملہ ہونے دیا فاروق نے چنافی ریلی میں پھر سینہ کا اپمان کرتے ہوئے کہا سرکار فرزی ائر سٹرائک کا ڈھول بیٹ رہی ہے اس کے علاوہ فاروق نے دھارہ 373 اور آٹیکل 351 کو لے کر اپنی دھمکی بھی دھورائی فاروق نے کہا کہ کشمیری 375 اور 351 ہٹانے کی ویروت میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے عمر عبداللہ دیش کے سمویدان کی خلاف کہہ چکے ہیں کہ اللہ نہ چاہا تو کشمیر میں جلد الگ راشپتی اور پردان منطری بنائے جا سکیں گے ہم نے اپنی پہچان کو بنایا رکھنے کے لیے ہم نے اس وقت اپنا سردہ نیاست اور گزیر اعظم بھی رکھا تھا جو انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ اس کو بھی ہم واپس لے آئیں گے عمر عبداللہ کہتے ہیں کشمیر کے اندر دو پردان منطری ہونے چاہیے مجھے بتاؤ بھئی ایک بیس میں دو پردان منطری ہو سکتے ہیں کیا اور راہل بابا چھوپ بیٹھے ہیں ان کے چناوی ساتھی ہیں مگر وہ چھوپ بیٹھے ہیں باپ بیٹی کی یہ جوڑی لگاتار بھارت ویروتی بیان دے رہی ہے اور عبداللہ فیملی سے گھڑ بندن کرنے والی کانگریس گھڑ بندن کی پارٹیاں ایسے دیش بریوتی بیانوں کو مون سمرتن دے رہی ہیں اس لیے اب آپ کی باری ہے ووٹ دیرتے وقت ایسے چہروں کو یاد رکھئے اور اپنے ووٹ سے کشمیر توڑنے کی دھمکی دینے والوں اور انہیں مون سمرتن دینے والوں پر چوٹ کیجئے بیورو ریپورٹ زی میڈیا